مختصر وقت کے لئے خطاب کی دعوت دیتا ہوں بائزِ خوش الہان حضرت مولانا قاری سرور ساجے صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ ہم کلام ہو نہیتی مختصر وقت کے لئے میں دعوتِ خطاب دیتا ہوں محمد سرور ساجے صاحب ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ حمدًا کثیرًا طجبًا مبارکًا فی اللہم صدی علی محمد وعلی آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم اینکا حمید عبراہیم وعلا آل عبراہیم اینکا حمید مجید ربی شرح لی صدری ویسر لی اممری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علمًا رب زدنی علمًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ذنکا ونحشره يوم القیامت آماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن أبی حریرہ رضی اللہ عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اللہ پاک دی نظر ویچ او کو جو بھی نہیں اللہ پاک دی نظر ویچ او کو جو بھی نہیں بام شکل سورت چند ہو بے تے کوڈی ملنیوں دا خدا یگے بام قرون نلو دولت مند ہو بے تے کلیا علم پڑیاں گل نہیں بندی تے کلیا علم پڑیاں گل نہیں بندی جی قرآن و حدیث دا پبند نہ ہو بے اوی حافظ یونو سارے پسند کر دے او جڑا قرآن و حدیث دا پبند ہو بے صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی جل کریم اللہ تبارک و تعالی دی مختصر حمد و سنات و بعد درود و سلام آقے کینات جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر عالی اور بالا واسطے احباب دیوکار دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو میرے قابل ست احترام علماء کرام قرآن کرام اللہ تعالی دا بہت بڑا فضل و کرم ہے احسان ہے کہ جس خال کے کہنات نے مال کے کہنات نے سانو تیرہویں کانفرس سیرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام نو سمات کرن واسطے حاضر ہوندی توفیق عطا فرمائی ہے تو آئیے حضرات دیوکار میرے کل وقت بڑا کم ہے میں اپنی بات بلا تمہید شروع کرنا چاہ رہاں اور حضرات شروع اندر ایک روکویسٹ کرنگا گزارش کرنگا جتنے دوستوں احباب تشریف فرمانے تو ساں دوستاں گے گزارش ہے کہ پوری کہنات و کنارہ کشی کر کے اپنی اکھان دی بسارت اور اپنے کنہ دی سماعت میرے حوالے کر دیو میں انشاءاللہ اللہ العزیز چند ایک باتا توہاڑے سامنے رکھاں گا اور اگر توہاڑی مکمل توجہ میری طرف ہوئے تو انشاءاللہ اللہ العزیز میری اے اجدی گفتگو توہاڑی زندگی دی کائنو پلٹ کے رکھ دے گی آؤ حضرات دیوکار ہر بندہ پریشانے روٹی روزی اندر گزران اندر برکت نہیں ہے رحمت نہیں ہے آؤ اگر روٹی روزی اندر گزران اندر زندگی اندر برکت چاندے ہو اللہ دے قرآن وال آجو آؤ اللہ دے قرآن تے غور کرنا ذرا توجہ فرمانا میری دعا ہے اللہ رب العزت میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت اسی جو سنئے سنائے یا اللہ سن سارے انہوں دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میری ارتسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری محبوب پیغمبر علیہ السلام دا نام اسمی گرامی آئے پیار نال محبت نال زوک نال شوق نال درود پاک پڑے کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سنائے پاک تترن والا اللہ دا قرآن اعلان کر دے فرمائے وَمَنْ اَعْرَزَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنَحْ شُرُو وَمَنْ اَعْرَزَ عَنْ لَهُ مَعِيشَةً وَمَنْ اَعْرَزَ عَنْ لَهُ مَعِيشَةً وَمَنْ اَعْرَزَ عَنْ لَهُ مَعِيشَةً اندھیاں کر کے اٹھایا گیا ہے رب کہنا تو فرمان گے قَالَ قَذَالِكَ اَتَتْكَ آیَا تُنَا فَنَسِتَهَا وَقَذَالِكَ لِيَوْمَ تُنُسَا رب کہنا تو فرمان گے اے میرے بندے کل دنیا وچ میری آیا تیرے تک پہنچیا کل دنیا وچ میرا قرآن میری نشانیا تیرے تک پہنچیا جس طرح کل دنیا وچ اپنی من مرضی کر کے زندگی بسر کر کے آگیا ہے میں رب دے ذکر نو پلا کے آگیا ہے میں رب دی آیا تو نشانیا نو پلا کے آگیا ہے او سے طرح اج میں رب نے تنوں اندیاں کر اٹھایا تے پلا چھڑیا وے اللہ خو اکبر اللہ حضرات دیوہ کر میری بل تو کونہ ذراتا جو کرو اس اہتے پاک دی تفسیر اندر تفسیر قرآن اور تفسیر ابن کسیر اندر لکھے آئے حضرت ابو حریرہ سب کونہ رضی اللہ خو عنہ بارزا نبی رہی صلات و سلام قولے اللہ دے اس قول دے بارے سوال کر دینے اے پیارے محبوب جی اللہ دے اس قول دے مراد کی وے فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً میرے پیغمبر نے دسیا اے پیارے ابو حریرہ جی اس اللہ دے قول تو مرادے وے جڑا بندہ اللہ دے نا فرمان ہوئے گا نا رب بے کہنا تو سو بندے نو عذاب قبر دے گا جڑا بندہ نا فرمان ہوئے گا نا اس بندے دی قبر نو عذاب تے تنگ کر دیتا جائے گا جڑا بندہ نا فرمان ہوئے گا نا او دی روٹی روزی او دی گزران اور او دی زندگی نو عذاب تے رب بے کہنا تنگ کر چھڑنگے اللہ خو اکبر اللہ حضرات دیوان کارپتہ چلیا اگر اسی اپنی روٹی روزی وافر مقدار اندر چانے یا رزق حلال چانے یا عذاب قبر تو بتنا چانے یا اپنے آپ تے قبر نو تنگ گھران تو بچھانا چانے یا پھر اللہ دے ذکر والا نا پے گا اللہ خو اکبر اللہ آونا پھر اللہ دے ذکر والا جو ذکر اللہ دا بڑا نیرالا ذکر اللہ دا بڑا نیرالا ٹوٹے دیلانو جڑن والا تو ذکر دے موتی گول بندیا اللہ ہی اطلا بول بندیا اللہ ہی اطلا بول بندیا وچھ کبر دے بڑا ہندیرا او تھے کوئی نہیں ساتھی تیرا تو کبر دے ساتھی تول بندیا اللہ ہی اطلا بول بندیا میری ارتسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن اعلان کر دے فرمایا ومن اعراض عن ذکر فإن لہو معیشة زن کا ونح شروح یوم القیامت قیامت اعاما اللہ خو اکبر اللہ اللہ حضرات دیوکار اللہ رب العزت نے نا اس اعت مبارکہ اندر لفظ ذکر دے استعمال فرمایا بھی اور لفظ ذکر دے کے یہ ایک معانی نے اللہ اکبر اللہ بندہ سبحان اللہ کہے الحمدللہ پڑے اللہ اکبر کہے گویا اللہ دا انسان ذکر کردہ پی ہے انسان ذکر تصویحات تمجیدات تحلیلات و تکبیرات دا ورد کرے ذکر کرے گویا اے انسان اللہ دا ذکر کردہ پی ہے جو دو انسان جناب نماز پڑھ دے گویا اللہ دا ذکر کردہ جو دو انسان قرآن پاک دی تلاوت کردہ گویا اللہ دا ذکر کردہ کہ یہ ایک معانی نے لفظ ذکر دے لیکن موقع دی قلع دی بناتے لفظ ذکر دے دو معانی مقتصر انتھاڑے صاحب نے رکھ دا چلا جاوان گا آؤ توجہ کرنا ذرا غور کر دیا جانا میرے یرتسان دے پیرو مرشد جناب محمد درود پاک رج کے پڑھو تے گج کے پڑھو میں تو اڑا اپنے ہی بال ہاں پریشان نہ ہو جلدی جان چھوٹ جائے گی میرے یرتسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلت اللہ غب علیہ وسلم لفظ ذکر دا پہلا معانی اللہ دے قرآن دا چود ماں پارات پہلا صفحہ اللہ تعالی فرمان دینے انہاں نحن نزلنا ذکرہ و انہاں لہو لحافظ اور بے شک ہم اس ذکر کے خود ہی محافظ اللہ اکبر اللہ حضرات دیونکار اس ایت کریمہ دیندر لفظ ذکر استعمال فرمایا گی ہے اور ایتھو لفظ ذکر تو مراد قرآن مجید جی کیڑاں قرآن مجید جید واسطہ میرے ترکل وقت نکے قرآن پانک دی انتلاب تنگ کر لیے کیڑاں قرآن پانک جید واسطہ میرے ترکل وقت نکے قرآن پانک دا ترجمہ سکھ لما میرے ترکل وقت نکے قرآن پانک دی کسے سورت نو جناب یاد کر لما اللہ اکبر لاؤ کیڑاں قرآن پاک فرمایا انہا ذن قرآن یہدی للتی یا اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون صالحات انہا لہم اجرن کبیرہ کیڑاں قرآن پاک فرمایا وانو نزلو من القرآن ماہو شفاؤ ورحمت للمؤمنین کیڑاں قرآن پاک فرمایا یا ایوہ الناس قد جاعتكم موعزت من ربكم وشفاؤ لما فی صدور کیڑاں قرآن پاک فرمایا لو انزلنا ہاذ القرآن علا جبل لرائیتہو خاشع متصدیع من خشیت اللہ کیڑاں قرآن پاک فرمایا انہا حدینہ حدینہ حسابیلہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام اتا کر دین دینے عزت اتا کر دین دینے اور بعض لوگانو ایسے قرآن کریم دی وجہ کر کے زلط و رسوائدہ سامنا کروا دین دینے دوسری حدیث پاک میرے پیغمبر نے فرمایا اے کہنا دے لوگو میں تو ہاڑی اندر دو چیزیں چھڑ کے جا رہے ہیں وہاں جتنی دیر تک دونا چیزیں نو تھام کے رکھو گے مضبوطی دینے پکڑ کے رکھو گے اینا نال پیار کرو گے اینا تعمل کرو گے لن تزلو لن تزلو دوسری قدے گمرانی ہوگے او یاروں کیڑاں قرآن پاکے جدے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا عن عثمان ابن عوان رضی اللہ عن قانا قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن و علمہ کہنا دے لوگو توہ دے وچو بہترین شخص ہووے جڑا قرآن خود سکھ دے تے لوگانو سکھ لاندھے ایک دوسری حدیث پاک وچ فرمایا انا افزرکم من تعلم القرآن و علمہ کہنا دے لوگو بے شک توہ دے وچو افزل بندہ ہووے جڑا خود قرآن سکھ دے تے دوسرے نو سکھ لاندھا اللہ خو اکبر اللہ میرے پیغمبر بھی پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینی عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلو بیوتکم مقابرہ میرے معبوب پیغمبر نے فرمایا اے شورکوڑ دے باسیو اردہ گرتوان والے ساتھیو میری والت کو میرے والت وجہ کرونا میں بڑے پوائنٹ بات لے کے جا رہے ہوں میرے پیغمبر نے فرمایا لا تجعلو بیوتکم مقابرہ اے کہنا دے لوگو تُسی اپنے قرآن و قبرستان نہ بناو جس اگے فرمایا جس کاروچ سورہ بکران دیا تلاب تاکیتیا جاننا اس کاروچ جو شیطان نس جاند ہے پاج جاند ہے اللہ خو اکبر اللہ اگر چاند دیو جادوان تو بچ جائیے جناب تو بچ جائیے شیطانی وسوسیاں تو بچ جائیے آن والے اصحاب اور مسیبتہ تے پریشانیت بماریاں تو بچ جائیے جاؤ اپنے قرآن میں جا کے کب جناب تلاب تے قرآن پاک نعام کر دیو اللہ خو اکبر اللہ ایک اور حدیث پاک عن ابی حریرت رضی اللہ عن قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اقرآن القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِیَامَتِ شَفِيعَ عَدْلِ اَصْحَابِي میرے پیغمبر نے فرمایا کہنا دے لوگو قرآن پاک دیان تلاب تاں کریا کرو قرآن پاک نل محبت اظہار کریا کرو قرآن پاک تے عمل کریا کرو جی یا رسول اللہ اسی قرآن پاک تے عمل کریے قرآن پاک نل محبت اظہار کریے تے سانوں کی ملے گا فرمایا فَإِنَّ لَهُ اللَّهُ أَكْبَر اقرآن القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِیَامَةِ میرے تیرے پیغمبر نے فرمایا کہنا دے لوگو اے میرے امتیوں جدو کل قیامت دا دیانا ہوئے گا پنجاہ ہزار سال دا ایک دن ہوئے گا باپ چھڑ جائے گا ماں چھڑ جائے گی بہن چھڑ جائے گی نال دا جمن بلا ویرہ چھڑ جائے گا نا اس وقت قرآن تیرے قریب آ جائے گا قرآن تیرے حق اندر اللہ دے دربار بے سفار چاہوں کر دا فیرے گا اے اللہ اے ساپنے بندے نو نواف کر دے تیرا بندہ میری خاتر میرے تے عمل کران دی خاتر اپنیا نو چھڑیا بگانیا نو چھڑیا یارا نو چھڑیا رشتے دارا نو چھڑیا سب دے سب لوگ نو چھڑ دیتا اللہ خو اکبر اللہ میرے پیغمبر دے فرمانی علی شانی رب کنات قرآن اور رمضان دی صفات نو قبول و منظور کرنگے اللہ خو اکبر اللہ اور اللہ تعالی رمضان تے قرآن دی صفات نو قبول کر کے بندے نو مغفرت دے ساڈیفیکیٹ تاگر چھڑنگے اللہ خو اکبر اللہ آئیے توجہ کرنا ذرا قرآن کر دیا جانا اللہ خو اکبر اللہ آخت پیغام دے جانا کہ آمن لے قرآن دا کینہ جے تو جنت وچ گھر لینہ آمن لے قرآن دا کینہ جے تو جنت وچ گھر لینہ او چھڑ رسم را باج تمامی کرنا بھی دی کبول غلامی او تے نوہ رامی دین سلامی او تے نوہ رامی دین سلامی پالا سنت والا گینہ آمن لے قرآن دا کینہ او جے تو جنت وچ گھر لینہ او پھر چل کھمکے بیت اللہ تیرے معاف گناہ کرے اللہ اے ارشان دے جانت مالکہ تیرے دربارے علی شان اندر دعا پہ اگر نہ یا اللہ میرے سمیت سبر نوہ اپنے گھر دیاں حاجرے نصیب فرما یا اللہ صفہ مربع دی سائی نصیب فرما یا اللہ اپنے گھر بیت اللہ دیاں زیارتہ نصیب فرما میں کی پیا کہنا او پھر چل کھمکے بیت اللہ تیرے معاف گناہ کرے اللہ اندی رحمت دا پھڑ پلا ہاں اندی رحمت دا پھڑ پلا در یسے دے خیروں لینہ آمن لے قرآن دا کینہ او جے تو جنت وچ گھر لینہ میری اور تو سندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتاً ظنکا ونح شروح یوم القیامت اعمار حضرات پتا چلیا قرآن پاک دی تلاوت کرانگے اللہ دا ذکر ہوئے گا اللہ دا ذکر ہوئے گا عذابِ قبر تو بات جامانگے میرے تیرے تے قبر تنگ نہیں ہوئے گی ذکر اللہ دا قرآن پڑھاں گے اللہ دا ذکر ہوئے گا اللہ تعالی رزقِ حلالتا کرنگے اور حضرات قرآن پاک دی تلاوت دی برکت نال قرآن پاک دی عمل کرن دی برکت نال قرآن پاک نال محبت کرن دی برکت نال کل قیامت والے دن اندے بھی نہیں کر کے اٹھایا جامانگے وقت اجازت نہیں جیندن دا پھر کتے موقع ملیا انشاءاللہ کھلی گفتگو کرانگے میری دعا ہے جو سنیا سنیا اللہ تعالی میرے سمیت سن سارے انعودیتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک شہد اللہ الہ اللہ انتا استغفرک واتوب علی وما توفیقی اللہ باللہ جزاکم اللہ خیرہ یہ تھے آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے عزت مولانا محمد سرور ساجد صاحب حافظ اللہ تعالی